پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں میرے محترم وعزیز سامین آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فاطمہ فاطمہ ہے اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی اور مترجم ہیں پروفیسر سردار نقوی جملہ حقوق محفوظ ہیں نامِ کتاب فاطمہ فاطمہ ہے مصنف ڈاکٹر علی شریعتی مترجم پروفیسر سردار نقوی ناشر ادارہ احیاء تراثِ اسلامی تزین مرکز کتابت 38.20 فیڈرل بی ایریا کراچی تعداد 2000 سن اعتباد بارش و شم 1999 مطبوع ابن حسن آفسیٹ پریس کراچی ملنے کا پتہ احمد بکسیلرز 82 over 20 فیڈرل بی ایریا کراچی اور فون نمبر ہے 636194 فیرستے مضامین جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے پیش لفظ سفہ چار آغاز سخن سفہ نمبر سات تقصیر کس کی ہے سفہ تیس مسائل کا تجزیہ اصل خامی کہاں ہے سفہ چالیس مسئلہ کیسے حل کیا جائے سفہ چون مسائلیت اور حقیقت پسندی سفہ انتر تعمیر شخصیت کے دو قالب سفہ نوے مغربی عورت حقیقت اور غلط فہمی سفہ بانوے تنہائی سفہ ایک سو بارہ خاندان کی تشکیل ایک سو پندرہ سرمایہ دارانے معاشرہ میں عورت کی حقیقت جنسیت بجائے عشق سفہ ایک سو انیس مشرق کا معاشرہ اور عورت سفہ ایک سو تیس مشرقی معاشروں میں عورت کی تبدیلی کا کردار سفہ ایک سو چھبیس ستمگر اور ستم پذیر سفہ ایک سو ارتیس فریاد استعمار سفہ ایک سو بیالیس حصہ دوئم فاطمہ سفہ ایک سو اکاون شیب ابو طالب کا کردار ایک سو تہتر حجرت ایک سو نواسی عقد فاطمہ ایک سو اکانوے شفاعت دو سو دو رہلت پیغمبر سفہ دو سو انتیس اسلام بعد رہلت پیغمبر دو سو سنتالیس سفہ مگر فاطمہ دو سو اکسٹھ سنگین سورتحال دو سو چھاسٹھ رہلت فاطمہ دو سو ستہاسی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کا پیش لفظ جو شروع ہو رہا ہے صفہ نمبر چار پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ فاطمہ فاطمہ است ڈاکٹر علی شریعتی کی تصنیف ہے اور ان کی تمام تخلیقات میں ایک منفرد اور انتاز مقام رکھتی ہے ڈاکٹر شریعتی وہ عظیم دانشور ہیں جنہیں ایک انقلابی اور اہدساز مفقر کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے اہد جدید میں اس اہد کے لبو لہجے میں اسلام کی فکر میں بنیادوں کی تشریح کی ہے اور اس انداز سے تشریح کی ہے کہ اسلام کی عمل انگیزی کی صلاحیت اور انقلابی قوت کو ایک زندہ اور متحرک حقیقت بنا دیا ایک ایسی عقیدت جو عوام کے فکر و شعور کو بیدار کر کے انہیں جوش دہاد جذبہ عشق اور تمنا شہادت سے سرشار کر دیتی ہے اور ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کتاب میں جناب فاطمہ کے بارے میں پروفیسر لوی موسیون کے اس عظیم تحقیقی کام سے استفادہ کیا ہے جس سے تعلق اور استفادے پر خود ڈاکٹر شریعتی کو فخر ہے پروفیسر موسیون ایک عظیم مشتشرق تھے اور جناب سیدہ پر ان کا تحقیقی کام منفرد تاریخی حیثیت رکھتا ہے اس تناظر میں اس کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدر دشوار اور آزمائشی کام ہے اس کا اندازہ اہل فکر و نظر خود کر سکتے ہیں جو اہل علم سے اس کتاب کا متعلق فرمائیں یہ وہ اس کے مضامین کی ندرت وسط تنو گہرائی گہرائی اور نزاکت کے پیش نظر اس کے ترجمہ کی دشواریاں کا احساس کر سکیں گے کوشش یہ کی گئی ہے کہ کتاب کا ترجمہ اصل فارسی مطن سے اس طرح ہم آہنگ ہو جائے کہ اس میں مصنف کا مقصوص و منفرد اسلوب اور آہنگ بھی منعکس ہو سکے اور اردو کے انشاء کے تقاضے بھی مجروح نہ ہو مترجم نے مصنف کے مضامین اور افکار اور خیالات کو بغیر کسی رد و بدل کے اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہے اس لیے کہ ترجمہ کی دیانت کا یہی تقاضہ تھا البتہ مصنف کے پیش کردہ تاریخی مواد اس کی تربیت تجزیہ اور نتائج سے مترجم کا سو فیصد متفق ہونا ضروری نہیں ہے جہاں تک اس کتاب کے موضوع اور مضامین کا تعلق ہے خود کتاب کا نام اس مضامین کا اشاریہ ہے ڈاکٹر شریعتی نے اس کتاب کا نام فاطمہ فاطمہ است رکھا ہے اور یہ کتاب ان کے تخلیقی اور اخترائی ذہن اور ان کے انقلابی انداز فکر کا آئینہ دار ہے ڈاکٹر شریعتی کا کہنا ہے جیسے کہ اس کتاب کے آخری صفات میں آپ ملاحظہ کریں کہ اگر جناب فاطمہ دختر پیغمبر ہیں ہمسر علی ہیں مادر حسنین و زینب ہیں اور بے شک یہ نسبتیں بڑی اہم موقر اور مقدس ہیں لیکن ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں جو بڑی روشن اور تابناک ہیں مگر یہ جہتیں ان کی شخصیت کا مکمل اہاتہ نہیں کرتی ان کی تاریخی اور علامتی شخصیت ان نسبتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے مگر ان سے زیادہ ہماغیر اور بامانی ہیں بے شک فاطمہ دختر پیغمبر ہیں ہمسر علی ہیں مادر حسنین و زینب ہیں فاطمہ یہ سب کچھ ہیں بگر فاطمہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جملے میں فاطمہ کا تعرف کرایا جا سکتا تو وہ تعرف یہی ہے کہ فاطمہ فاطمہ است اسلام نے عورت کو جو تصور پیش کیا ہے جناب فاطمہ کی شخصیت اس جناب فاطمہ کی شخصیت اس تصور کی تجسیم ہے وہ ایک مثالی خاتون ہے اس مشابہ کی اس مشابہ کی شان یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور عورت اس کی بلندی اور عرض تک نہیں پہنچ سکتی لیکن دنیا کی ہر عورت کے لیے یہ مثالیہ قابل تقرید نمونہ ہے یہ وہ عصوہ حسنہ ہے جس کی پیروی کے ذریعے عورت خود اپنی حقیقت کو دریافت کر سکتی ہے اپنی حیثیت مرتبہ اور مقام کا شعور حاصل کر سکتی ہے اور رزم گاہ حیات میں اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر سکتی ہے بے شک جناب فاطمہ مثالی بیٹی مثالی بیوی اور مثالی ماں ہیں مگر اس کے ساتھ ہی وہ ذن و مبادر و مسئول ہیں وہ اپنی معاشرتی اجتماعی اور تاریخی ذمہ داریوں سے پوری طرح باخبر تھی اور انہوں نے تاریخ اسلام کے ایک انتہائی نازق اور حساس طور میں اپنی عظیم ذمہ داریوں کو اس احتیاط اور احتمام کے ساتھ پورا کیا کہ ان کا نام تاریخ کے ہر دور میں ظلم سے ترک تعاون اور باطل کے خلاف احتجاج کی علامت بن گیا اس کتاب میں جناب فاطمہ کی شخصیت اور صیرت کا متعالی اسی وسیع تناظر میں کیا گیا ہے اور مصنف کا مدعا یہ ہے کہ ہم اس عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کی معرفت کے ذریعے اس لا زوال اور لا محدود عقیدت کو جو جناب فاطمہ کے ساتھ ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے ایک تعمیر میں اور انقلاب قوت میں تبدیل کر سکیں کہ یہی اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بامانی طریقہ ہے سامین یہ پیش لفظ لکھا گیا ہے جس میں آخر میں جناب سردار نقفی صاحب نے اپنا نام لکھا ہے اور یہ اس پر تاریخ پڑی ہوئی ہے 29 اکتوبر 1986 86 اب ہم اسی کتاب کے اہلے صفحے پر چلتے ہیں صفحہ نمبر سات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز شخن اس مقدس شب میں مجھ جیسے نام مقدس شخص کی تقریر سے پہلے سے تیہ نہیں تھی بہرحال سب سے پہلے مجھے اس بات کا اطراف کرنا ہے کہ مجھے جناب فاطمہ کی زندگی اور آپ کی شخصیت کے بارے میں پروفیسر لوی موسیوں کے عظیم علمی کام سے ایک گناہ تعلق رہا ہے پروفیسر لوی موسیوں ایک عظیم انسان اور ایک عظیم اسلام شناس تھے اور جناب فاطمہ کی زندگی اور شخصیت پر آپ کا تحقیقی کام ایک گناہ قدر علمی کارنامی کی حیثیت رکھتا ہے خصوصا پروفیسر موسیوں نے جناب فاطمہ کی عظیم اور متبرک ہستی کے اس رخ کو اجاگر کیا ہے جو آپ کی وفات کے بعد تاریخ اسلام پر آپ کے زندگی بخش اثرات سے متعلق ہے اس متبرک ہستی کی یاد تاریخ کے ہر دور میں مسلم معاشروں میں عدل کے قیام تاثب اور ظلم کے خلاف جد و جہد کی روح کو زندہ رکھنے کی زمانت ہے اس لحاظ سے جناب فاطمہ کی شخصیت اسلام کی حقیقی روح کے علامت ہے اور تاریخ کے طویل ادوار میں جب داخلی اور خارجی عوامل اسلام کی تصویر کو مسک کرنے کے لیے کوشہ نظر آتے ہیں تو آپ کی شخصیت اسلام کی اصلی اور درحقیقی تصویر کی نشانی اور علامت کے طور پر اُبھرتی ہے میں نے پروفیسر لوئی موسیوں کی اس تحقیقی کام سے بہت استفادہ کیا ہے اور ایک تعلیم علم کی حیثیت سے میں نے کار عظیم میں ایک گناہ حصہ بھی لیا ہے بالخصوص اس تحقیقی کام کے ابتدائی مرحلے میں جو اسناد اور معلومات کی جمع آوری سے متعلق ہے اس کام کے لیے جناب فاطمہ کی بابت ان تمام تاریخی حوالوں اور اسناد کو جمع کیا گیا ہے جو چودہ صدیوں کے طویل عرصے پر پھیلے ہونے ہیں اور جو مسلم ممالک میں بولی جانے والی مختلف زبانوں اور مقامی بولیوں میں تحریر شدہ ہیں تاریخی اسناد اور دستاویزات کے علاوہ لوگ کہانیاں اور گیتوں کا بھی متعلق کیا گیا ہے تاکہ زیر تحقیق موضوع کے متعلق تمام ممکنہ معلومات اور اطلاعات کو جمع کیا جا سکے میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کے شب میں اپنی گفتگو میں پروفیسر لوئی موسیوں کے اس عظیم علمی کام کا تعریف پیش کروں میں نے اس بات کو اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ یہ کام ابھی تک غیر مطبوع ہے جبکہ پروفیسر موصوف اس دار فانی سے رہلت کر چکے ہیں اور کیونکہ یہ کام ابھی تک شائع نہیں ہو سکا اس لیے یورپ کے وہ صاحبان علم جو اسلام اور اس سے متعلق لٹرچر کے متعلق سے شغف رکھتے ہیں اس کام سے بے خبر ہے اور اس کے نتیجے میں خود ہمارے وہ اہل دانے جو یورپ کے مصنفین کی تحریروں کی وساطت سے اسلام کا متعلق کرتے ہیں پروفیسر لوی موصیوں کے اس تحقیقی کارنامے سے ہنوز متعرف نہیں ہو سکے اس پس منظر میں میں نے سوچا کہ میں آج کی شب دعوت تقریر کو قبول کرنوں اور خصوصاً اپنے ان طلبہ کے لیے جو حسینیہ ارشاد میں تاریخ و شناخت ادیان جامعہ شناسی اور مذہبی اور اسلام شناسی کے موضوعات پر میرے لیکچرز میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں پروفیسر موصیوں جیسے عظیم استاد کی تحقیق کی بنیادی نقاط اور خطوط اس تحقیق کے علمی اور تاریخی مزمرات پر روشنی ڈالوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو مجمعہ ہے اس کی نوعیت کلاس روم کے اجتماع سے مختلف ہے اس طرح میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجمعہ کسی رزمی وعظ و خطاب میں شریک ہونے والا مجمعہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ محترم خواتین اور حضرات جو اس وقت یہاں موجود ہیں وہ علم و دانش کے لحاظ سے ہماری موجودہ نسل کے نمائندہ افراد ہیں یہ سامین اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ وہ جناب فاطمہ کے ذکر پر گریہ و بکا کریں اور اس کے ذریعے اپنے لیے روحانی ثواب حاصل کریں ایسا ثواب جو بعد مرگ ان کے کام آئے اور نہ یہ کسی تحقیقی موضوع پر خوشک علمی اور تاریخی مباحش کو سننے کا خواہش مند ہے اس لیے کہ اس اجتماع کے سامنے ایک اور مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ زندہ اور جدید فوری اور شدید ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت حساس اور نازک ہے اس لیے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے سامین اس کے آگے جو ٹائٹل آ رہا ہے اگلا وہ ہے میں کون ہوں اور میں اب اس کی ریڈنگ شروع کرتی ہوں ہمارے معاشرے میں عورت کی حالت بہت تیزی سے بدل رہی ہے اس وقت کا جبر اور سماجی اداروں کا جبر اسے اس کی شخصیت سے دور لیے جا رہا ہے اس سے اس کی تمام فطری خصوصیات اور قدیمی اقدار کو چھین کر اسے ایک ایسی ہستی بنانے جا رہا ہے جو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہے گویا عورت جیسی کہ وہ ہے کے بجائے اب ایسی مخلوق نظر آتی ہے جیسا اس وقت اور حالات بنانا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت اور سماجی اداروں کا جبر عورت کو ایک مسئولی خالب میں ڈھالنے میں بڑی حد تک کامیاب ہے اس تناظر میں ہر زن آگاہ کے سامنے ہر ایسی عورت کے سامنے جو آگاہی اور شعور رکھتی ہے اور سب سے اہم اور شدید سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں مجھے کیا ہونا چاہیے ہر خود آگاہ عورت اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ حالت پر جو اسے ماضی سے ورسے میں ملی ہے قائم نہیں رہ سکتی لیکن وہ محض نقالی کے طور پر اپنے چہرے پر جدید مغربی عورت کا خول چڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں بلکہ اس سے خواہش ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو خود دریافت کرے اپنے وجود کی تعمیر نوخود کرے اپنی لیے چہرے کا خود انتخاب کرے اور اس چہرے کو خداہ کا ہی اور ذمہ داری کے ساتھ اس طرح آراشتہ کرے کہ اس میں انسانیت کا حقیقی اور فطری حسن نظر آسکے لیکن یہ کام کیسے ہو ہمارے دور میں خود آگاہ عورت کے سامنے سب سے بڑا مصرہ یہی ہے کہ اس کا حقیقی چہرہ کیا ہے اور وہ اسے کیسے دریافت کریں قدیم عورت کا روایتی چہرہ یا جدید عورت کا مصنوعی چہرہ انسانیت کے اس جوہر سے آری ہے جو عورت کی اصل اور مستقل حیثیت اور فطرت کو نمائع کرتا ہے پھر خود آگاہ عورت اپنی انسانیت کو کس چہرے میں تلاش کرے اس مسئلے سے ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ ہم بحمدللہ مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کی عورت جو اپنے لئے آزادی اور انتخاب کا حق چاہتی ہے ایک تاریخ اور تہذیب سے وابستہ ہے اور اس کا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جس کی زندگی اور توانائی کا اصل سرچشمہ اسلام ہے ہمارے معاشرے کی عورت اپنی خودی کا خود اثبات کرنا چاہتی ہے وہ اپنے وجود کے خود تعمیر کرنا چاہتی ہے جو ایک نشات سانیہ ہے جو ایک نشات سانیہ کے لئے بیچین ہے اور جو اس خلقت جدید میں ہر خارجی اثر کو رد کر کے اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش رکھتی ہے اور نہ وراستی ساخت کو پسند کرتی ہے اور نہ مغربی تقلیت پر راضی ہے اس لئے اسلام سے بے نیازی اور بے گانگی ممکن ہی نہیں ایسی صورت میں یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ مسلمان عورتوں کے ذہن میں یہ سوال اگرے کہ ہم جناب فاطمہ کی زندگی اور شخصیت کے متعلق کیا جانتے ہیں اور کس قدر جانتے ہیں ہمارے عوام اس پاکیزہ اور بزرگ ہستی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں ہر سال لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس عظیم ہستی کی یاد میں گریہ اور بکا کرتی ہے ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں محفلیں اور مجلسیں محفلیں اور مجلسیں ان کی یاد میں منعقد کی جاتی ہیں اور بے شمار تقریبات ہوتی ہیں جس میں ان کی مدھا اور سنا کی جاتی ہے ان کی عظمت اور جلالت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کی کرامت اور موجزوں کا ذکر ہوتا ہے ان کی مصیبت پر گریہ اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں اس عظیم اور ہماری شخصیت کی معرفت حاصل نہیں ہے اور اس بزرگ اور مقدس ہستی کے بارے میں ہماری معلومات بہت سطحی اور محض ان چند اطلاعات پر مشتمل ہیں ہم اپنے پچھلے جملے سے شروع کرتے ہیں کہ اس مقدس ہستی کے بارے میں ہماری معلومات بہت سطحی اور محض ان چند اطلاعات پر مشتمل ہے کہ جناب فاطمہ پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وسلم کی جہیتی بیٹی تھی جناب اس حالت میں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی زندگی آلام اور مسائب میں گھر گئی آپ کو فدق کی جاگیر سے محوم کر دیا گیا اور آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں گھر کا دروازہ آپ کے پہلو پر گرا جناب محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے ان حالات میں آپ کی شخصیت حسن و منال کا مرقع بن کر رہ گئی آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلی جاتی تھی اور اس دور افتادہ مقام پر تمام دن گریہ اور بکا کے اپنے مصروف رہتی تھی اس طرح ان کی عمر ان کی مختصر عمر محض گریہ اور بکا کرنے اور اپنے دشمنوں کے خلاف غم اور غصے کا اظہار کرنے میں بیٹ گئی یہاں تک کہ انہوں نے ازدار فانی سے ریلت کی اپنے انتقال کے وقت آپ نے وسیعت کی کہ جنابہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ وہ لوگ جن سے آپ ناراض تھیں آپ کے جنابے میں شریک نہ ہو سکیں نہ انہیں آپ کی قبر کا نشان معلوم ہو سکے جنابے شاطمہ کی عظیم شخصیت کے متعلق ہماری معلومات کا دائرہ محض ان چند اطلاعات تک محدود ہے ہم جو دل و جان سے ان کی عظمت و جلالت کے مطرف ہیں اور ہم جو اپنے روح اور ایمان کی تمام گہرائیوں اور تبانائیوں کے ساتھ ان سے عقیدت رکھتے ہیں ایک ایسی بے پائے اور لا زوال عقیدت جس سے زیادہ عقیدت رکھنا کسی انسانی گروہ کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن اس ہستی کے بارے میں جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے ہماری معلومات افسوسناک حد تک محدود اور ستائی ہیں اگلا سب ٹائٹل ہے جس میں بیان ہوتا ہے میرے خیال میں ملت ایران کو تاریخ میں جو سب سے بڑا افتخار اور عزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس ملت میں اپنا رہبر اپنا پیشوہ اور اپنا امام حضرت علی کو چنا ہے یہ انتخاب اس بات کے علامت ہے کہ اس ملت کی عقل عام سطح سے بلند اس کی فکر امیق اور اس کا تلاش حقیقت کا جذبہ دیگر تمام باتوں پر حاوی اور غالب ہے یہ انتخاب اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ملت ظلم سے مقابلے کا حوصلہ رکھتی ہے جھوٹ اور فریق کا پردہ چاک کر سکتی ہے اور غاصب اور طاقتور حکمرانوں سے پنجازمائی کی حمت رکھتی ہے یہ انتخاب اس بات کے علامت ہے کہ یہ ملت کسی بھی حال میں سلطان جابر کو خلیفہ برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جابر حکومتوں سے مربوط تمام مصنوع علماء کے روحانی اور دینی اثرات اور ہر طرح کے پرفرے پروپیگنڈا سے اپنا آپ کو محفوظ رکھنے کی اہل ہے یہ انتخاب اس بات کے علامت ہے کہ یہ تاریخ ملت یہ ملت تاریخ میں باطل کے سیاہ اور دبیر اور زخیم پردوں کے پیچھے چھپوی ہوئی گمنام اور غیر معروف حقیقت کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ملت تاریخ میں باطل کی تمام فریبکاریوں طاقت کے تمام حشر سامانیوں اور حکومت نواز علماء کی تمام فتوہ ترازیوں کے باوجود حق کو پہچاننے کی اہل ہے یہ اپنے رہبر و امام کے طور پر علی کو منتخب کرتی ہے ایک انتہائی مشکل دشوار طلب اور صبر آزمہ انتخاب ملت ایران دور خلافت میں ایران کی فتح کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی لیکن اس دن سے آج تک ایک تاریخ کے اس طویل دور میں ہم نے ہمیشہ حقیقی اسلام اور حکومتی اسلام کے درمیان تمیز قائم رکھی خلفاء بنی امیہ بنی عباس اور تمام خاندان دخاقان ترک و منگول و ایرانی جو مرکز اقتدار سے اسلام حکومت قرآن سنت پیغمبر کے نام پر وابستہ رہے ہماری نظر کو دھوکہ نہ دے سکے ہرچند کی حکومت کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اسلام اور اس کے تمام عقائد اور معارق کو حکومت کی مرضی کے مطابق ڈھالا جا رہا تھا ممبر و محراب کتاب و تفسیر و حدیث و باز و تبلیغ مسجد و مدرسہ امام و قاضی حتیٰ کے صحابی اور تابعی حکومت کے زیر اثر تھے لیکن اس کے باوجود ہماری نگاہ حقیقت شنال دھوکہ نہ کھا سکی اور آج بھی جب لاؤڈ سپیکر، ٹرانزسٹر، ریڈیو، فلم، ٹیلیویزن، اخبارات، رسائل اور دیگر نشریاتی وسائل حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور بے عمل علماء اور حکمران طبقے کی حمایت میں اپنا سور علم صرف کر رہے ہیں اور اس حکومت کو جانشینی ہے پیغمبر وراثت امامت اور حکومت الہی قرآن و سنت جیسی اسطلاحوں سے تعبیر کر رہے ہیں ہماری ملت حقیقت حال کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے واقعہ یہ ہے کہ حکومتوں اور حکمرانوں کے زبردست پروپیگینڈا اور ان کی دبیز و تاریخ حجابات کے باوجود جو معارف و الہیات، علم و حکمت، تاریخ و ثقافت تفسیر و حدیث کے نام پر اسلام کی حقیقت کو حکومتی مفات کے سانچوں میں ڈھالتے رہے ہیں تاکہ وضع موجود کی تائید اور نظام حاکم کی تقدیز کی جا سکے یہ ایک اجنبی اور دور افتادہ ملت ایران، رسمی اور حکومت اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہ ہو سکی اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تمام پروپیگینڈا جھوٹا ہے حکومتوں کی شور و غوہ اور طاقت کے غیر خیرہ کن مظاہر حق کے آئیندار نہیں ہیں بلکہ حق کی علامت وہ مرد بزرگ ہے جو تنہائی کا شکار ہے جس کا دھر مسجد نووی کے ایک گوشے میں واقع ہے جو اپنے قوم کے جہل اور ناشاناسی کا سیر اور اپنے دور کی روش سیاست کا شکار ہو کر گوشہ نشینی پر مشبور ہو گیا دمشق کے قصر خزرا کی چمک دمک اور بغداد کے علف لیلوی شہر کے سہر کو رد کر کے ملت ایران کی نظر ایک مٹی کے چھوٹے سے گھر پر ٹھہرتی ہے یہ علی اور فاطمہ کا دھر ہے ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اسلام اسی اداس اور خاموش گھر میں مقین ہے وہ حقیقت ہے جسے اہل مدینہ معاصر عرب اصحاب پیغمبر نہ دیکھ سکے یا انہیں نے دیکھنا نہ چاہا اور وہ حقیقت جسے دمشق اور بغداد کے بڑے بڑے مدرسے اور دانشگاہیں نہ تلاش کر سکیں انہوں نے تلاش کرنا مناسب نہ سمجھا اس قوم بیگانہ نے اس حقیقت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا حالانکہ یہ ملت اہد خلافت میں بزور شمشیر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور اس کا اسلام سے ابتدائی تعرف ان لوگوں کے ذریعے ہوا جو حکومت اسلام کی تولیغ اور اشارت پر معمول تھے یہ انتخاب تنہا اور باہد انتخاب نہایت دشوار اور نہایت بامانی انتخاب ہے یہ نشانی ہے اس ملت کی غیر معمولی ذہانت اور موجزانہ اقل و بصیرت کی اور یہ علامت ہے اس ملت کی روحانی اسمت اور استقلال حقیقت پسندی اور اس کی فکری استماقامت کی جو تاریخ کے مروجہ دھارے کو رد کرنے اور خلافت کے مضبوط اور طاقتور ادارے کی نفی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے خلافت کا ادارہ تاریخ کے تمام حکومتی اداروں سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے کہ اس کے پاس فوجی اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ مذہب اور اعتقاد کی عظیم قوت اور تہذیب و عدب و دانش کے حکمران اور دولت بھی ہوتی ہے لیکن ملت ایران کی فکری توانائی نے تاریخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے خلافت کے مضبوط اور مستحکم ادارے کو رد کر دیا اس ملت نے جو ایک اجنبی اور دور افتادہ اور بیگانہ ملت ہے حکومتی اسلام کے اس تمام شور و غوغہ کے باوجود جو جنگ و جہاد فتح و شکست تعمیر و تخریب سے عبارت ہے اس ہنگامہ آرائی کے باوجود جو علم و فکر کی ترقیق اور تہذیب و تمدن اور انقلاب کے نام پر برپا کی جاتی ہے جس نے تاریخ کی سماعت کو مصہور کر دیا ہے جس کی حیبت سے زمین لرزب اور اندام رہتی ہے ہمیشہ اس صدائے حق کو سنا ہے کہ جو ایک مرد تنہا کا نالے دردمند ہے جو خود اپنے شہر میں اجنبی تھا جس نے اپنے ہم قریہ اس کی صدائے حق کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ مدینہ کی آبادی سے دور بنی نجار کے نخلستان میں جا کر رات کی تاریخیوں میں نالو فریاد کرتا تھا کیونکہ اس کی صدائے پردرد پر کان دھرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس لیے کہ وہ اپنے دل کا درد خود اپنے آپ سے بیان کرتا تھا وہ کوئے میں مو ڈال کر نالے جانکہ بلند کرتا تھا اور اس کی آہ و فریاد خود اس کی ذاتی مسائل کے متعلق نہ تھی بلکہ اس کا رنج و غم اور اس کا حضن و ملال اس انقال قلابی تحریک کے متعلق تھا جس کو باراور بنانے میں خود اس نے ہر طرح کی قربانی پیش کی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مکرو فریب درو و اشرافیت کا نظام جو پہلے قیسر و قسرہ کے روپ میں نمائی اور ظاہر تھا اور جسے اسلام کی انقالابی تحریک کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اب ایک نئے رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے اب اس نے تقوی اور مذہب کا لباس پہن لیا تھا اور وہ انسانوں کو نجانے اور کتنی صدیوں تک تقوی اور مذہب کے حوالے سے فریب دیتا رہے گا آخر اس فریب کا بردہ چاہ کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے اور اس راستے میں کیسے قربانیوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ صاحب بصیرت انسان ہے اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ اسلام میں اس ظالمانہ اور پرفریب حکومتی نظام کے ظلم کا اولین نشانہ عوام ہوں گے اور یہ نظام عوامی حقوق کی پامالی کے ذریعے اپنی بنیادوں کو مستحکم کر سکے گا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عوام کے قربانی کا پہلا مذہر خود اس کی ذات ہے اور اس سے بھی قبل اس کی شریک حیات ہے اور آنے والے زمانوں میں اس کا خاندان اس ظلم کا نشانہ بنے گا اور اس کی اولاد کو نسل در نسل عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل قربانی دینی ہوگی اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ اور یہ انتخاب یعنی تاریخ کے نہائے تشوار حولناک اور تاریخ عدو تاریخ عدوار میں علی کو اپنا قائد اور ہر اور رہبر تسلیم کرنے کا فیصلہ کوئی آسان اور معمولی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ اور انتخاب ہماری اقل اقل رسا اور تلاش حقیقت کے نہایت کھرے اور سچے ذوق کے علامت ہے اور اس بات کے علامت ہے کہ ہماری ملت اقلی اعتبار سے نابالغہ جینئس ہے اور وہ اخلاق کے حسن اور عشق کی فضیلت سے آشنا ہے وہ انسانیت کی عظمت اور اس کے حسن و شکوہ کا ادراک رکھتی ہے وہ آلہ انسانی قدروں سے واقف ہے اور ان کی گہرائی اور ان کی بلندیوں کو سمجھنے کی استعداد رکھتی ہے اور یہ ملت ظلم اور تاریخی کے طوفان میں بھی حقیقت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہتی ہے اور تاریخ کے مروضہ فیصلوں کے علر رغم اپنے لیے حقیقت کا انتخاب خود کرتی ہے اور یہ وہ ملت ہے کہ جو منارہ محراب و ممبر آوازوں مفتیوں قاضیوں اور موقع پر رست علماء کی اثرات اور حکومت کی خونہ شام تلواروں کی چمک دمک کے باوجود کبھی دھوکہ نہیں کھاتی اور اس تمام شور و غوغہ کے جواب میں ہمیشہ ایک دل اور ایک جان ہو کر نہایت مستحکم لہجے میں صرف ایک جواب دیتی ہے اور وہ جواب ہے نہیں ہم ظلم و فریب سے دھوکہ نہیں کھائیں گے لیکن ہمیں کسی بھی حال میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایمان کے لیے فکر و فراست کے ساتھ ساتھ خون کے حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایمان قربانی طلب کرتا ہے حق کی کامیابی کے لیے عیسار کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی اور عیسار کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ بہت دشوار راستہ ہے یہاں انسان کی دلیری اس کے اخلاص اس کے مسائب کے مقابلے میں قوت برداشت کا امتحان ہونا اور اس راہ عیسار میں توقع سلاسل کی سختیاں ہیں کونوں کی صدائیں ہیں ارزام تراشی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے قید تنہائی کی سختیاں ہیں آوارہ وطنی کا حسن و ملال ہے اس راہ میں انسانوں کو اپنی انامیت کو قربان کرنا ہوتا ہے اور اپنی اس مسئلہ تندیشی کو جو ہم خودہ خواہی ہم دنیا دوں کا نمونہ ہے بھیج چرہانا پڑتا ہے اپنے پندار پندار تقدس میں اپنے زوم دانشوری اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزوں کو نسار کرنا ہوتا ہے میرے عزیز محترم سننے والوں کی خدمت میں اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کتاب کے سفا نمبر سترہ پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں آج ہم اپنے سفر کا سے تھوڑا سا ریسٹ لیں گے اور سفا سترہ ہی کے نصف کے بعد جو عبارت آ رہی ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم اپنے اگلی سٹنگ میں کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ